پیائیو الناس یہ ماہ مقدس جس کا آخری رمضان کا آخر جمع جس میں یہ نصیحت کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ رمضان شریف کو پا کر جو لوگ روزے نہیں رکھتے جن کے جسم ہٹے کٹے ہیں جنہیں روزے کی نہیں پڑی صرف دھندے کاروبار کی فکر ہے دوسری عمتیں روزی کی وجہ سے بھوکے پیاسے ہیں اور وہ بیچارہ کھا پی کر اپنی جان بنا رہا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس جان کو اللہ کی خاطر جتنی تکلیف دے گا اتنی آسانی سے اس کی جان نکلے گی مرنے کے وقت اسے تکلیف نہ ہوگی کیونکہ رمضان کا مہینہ روحانی مریضوں کے لئے شفاق آنا ہے اور رمضان مبارک کے روزوں کی خصوصیت تو دیکھئے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ دوسری عبادتیں کرتا ہے مثلا نماز پڑتا ہے زکاة دیتا ہے حج کرتا ہے تو اس کی عبادت کو لوگ دیکھ سکتے ہیں مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزہ رکھنے والے کو کوئی دیکھ نہیں پاتا کہ یہ روزہ کی عبادت میں ہے اس لئے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ روزہ خاص میرے لئے ہے روزہ رکھ کر جو مجھے راضی کرتا ہے اس کا بدلان نہ میں کسی پیغمبر کے ذریعے دلواؤں گا نہ کسی فرشتے کے ذریعے دلواؤں گا بلکہ اس کا بدلان میری عزاست سے دوں گا اور ایک نعمت روزہ کی یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ برداشت کر کے دوزک کی آگ سے بچ جاتا ہے روزہ دوزک کے لئے گویا ڈھال ہے یہ میرے بھائیوں یہ کیا عجیب بات ہے کہ جب مہنگائی کے زمانے میں کوئی مہنگی چیز یعنی سونا وغیرہ جو ہے پیٹرول وغیرہ مہنگائی کے زمانے میں سستہ ہو جائے تو عوام خوشی منائیں گے خوش ہو جائیں گے میرے دینی بھائیوں اس رمضان کے مہینے میں اللہ کا عجر و ثواب سستہ ہو جاتا ہے سستے داموں میں عجر و ثواب کو خرید لو خیر خیرات کر کے عجر و ثواب کو حاصل کر لو روزہ رکھ کر اللہ کی ذات کا عجر پالو شب قدر کی ایک رات کی عبادت میں ہزار مہنوں کی عبادت کا عجر و ثواب کو خرید لو رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کا عجر و ثواب سستہ ہو جاتا ہے تو آئیے اے میرے نیک وندو یہ اللہ کے اس مقدس مہینے میں رمضان المبارک کی انقریب یہ سعاتیں ہم سے رخصت ہونے والی ہیں رحمت و مغفرت کی مبارک گھڑیاں رخصت کے سفر کا سامان بان چکی ہے نورانی راتوں کا سما ختم ہونے والا ہے سہری و افطاری کے پر رونق منظر نگاہوں سے اوجھل ہونے والے ہیں ایسے میں چند باتوں پر ہم توجہ دیں رمضان میں ہم سے جو کوتائیاں ہم سے سرزد ہوئی ہوں اس کی مغفرت کی طلب کی جائے جن لوگوں کے روزے رمضان میں قضا ہوئے ہوں اور جو صحت من ہو جن کے روزے چھوٹے ہوں روزوں کی قضا رمضان کے بعد کر لیں رمضان شریف میں ہم نے ایک ایسی مقدس رات کو پائی جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے اور جس رات میں قرآن نازل ہوا یہ قرآن کو رمضان میں نازل ہونے کا مقصد یہ پائیہ کے مسلمان میں روزوں کے ذریعے جو تقوی پیدا ہوتا ہے اس تقوی کے ذریعے قرآن سے فائدہ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے مگر اس کے برقلاف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی ہماری دینداری بھی ختم ہو جائے نہیں بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی سال بھر ہم دیندار بنے رہیں ہم نے جیسے رمضان میں اللہ کو موجود ہونے کا احساس پایا اللہ ہم میں موجود ہے یہی احساس رمضان کے بعد بھی ہم میں باقی رہنا چاہیے بے شک اللہ جیسے رمضان میں موجود تھا ویسے شوال میں بھی موجود ہے اسی طرح اللہ سال کے بارہ مہینے موجود ہے جس طرح ہم رمضان میں نماز کے لیے مسجدوں میں حاضری لگا چکے ہیں اور یہ وبا کی وجہ سے جو کوئی ہم مسجد میں نہیں آسکتے اور گھروں میں ہم نے نماز پڑھ کر مسجدوں کا ثواب حاصل کیا ہے اور ہم نے جو ہم کو جو نماز کی پریکٹس ہو چکی ہے اس پریکٹس کو آئندہ بھی ہم باقی رکھیں گے یہ اسلام جو رمضان کے مہینے میں ہماری رہنمائی کرتا تھا وہ رمضان کے بعد بھی ہر لمحہ ہماری رہنمائی کرتا رہے گا کیونکہ روزہ انسان کو حرام کمائی سے پرہیز کی تربیت کرتا ہے اس لیے کہ روزہ کی حالت میں کچھ دیر کے لیے حلال کھانے سے رکے رکھ کر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ رمضان کے بعد مال حرام سے مکمل طور پر بچا رہے گا رمضان میں تلاوت قرآن کرنے والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رمضان کے بعد قرآن کو پس پشت ڈال دے اور تاپنے گھروں کی طاقوں کی زینت بنا دے اتقاف کے ذریعے ہمیں یہ ثبت ملتا ہے کہ ایک مومن چاہے دنیا کی ہزار مصروفیتوں میں گھرا رہے لیکن اس کا دل خدا سے جڑا رہے گا یادِ الٰہی اور ذکر اللہ میں اس کا دل لگا رہے گا عید کی خوشی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کی خوشی اور غم سب کچھ اللہ کے تابع ہے اگر اس کو خوشیاں حاصل ہو جائیں تو وہ خوشیوں میں اتراتا نہیں بلکہ اللہ کی بڑائی اور حمد و سنا میں لگا رہتا ہے ایسے مقدس رمضان کے مہینے کا آج آخری جمعہ ہیں اس لئے اسے جمعہ الویدہ کے نام سے پکارا جاتا ہے جمعہ کے دن کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے جمعہی کے دن ایک ایسی گھڑی ایسی ساتھ آتی ہے جس گھڑی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا ہرگز رد نہیں کرتا جب عام دنوں جمعہ کی یہ فضلت ہے تو رمضان کے مہینے کی جمعہ کو تو بہت زیادہ فضلت حاصل ہوگی احادیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ مسکنوں اور محتاجوں کے لئے حج ہے جمعہ کی رات نورانی رات ہے اور جمعہ کا دن منور دن ہے جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرتا ہے اس کے لئے شہید کا عجر لکھا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ تیزی دوزخ میں تیزی کی جاتی ہے مگر جمعہ کے دن جمعہ کی برکت سے دوزخ دوپہر کے وقت تیز نہیں ہوتی ایک روایت میں آیا ہے کہ جس وقت مسجد میں امام خدبے کے لئے ممبر پر ٹہرتا آئے تو آسمان کے دروازے کل جاتے ہیں وہ خدا کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے میرے دینی بھائیو خدبے کا بھی احترام ہے کہ خدبہ شروع ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اب اگر جمعہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی برکتے میں جمع ہو جائیں تو خود غور فرمائیے کہ روحانی اعتبار سے رمضان المبارک کے جمعہ کے دنوں کو کس قدر اہمیت اور خصوصیت تحصیل ہوگی رمضان شریف کا اس سال کا یہ آخری جمعہ ہے ان لوگوں کو خوش نصیبی کا ان لوگوں کی خوش نصیبت کا کیا کہنا جنہوں نے حکام شریعت کی روشنی میں روزے رکھے رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ عجر و سواب لے کر آیا ہے خدا کے بندوں کی مغفرت لے کر آیا ہے خدا تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی بخشیس اور مغفرت کے لیے بہانے ڈھونتا ہے اور آج کے جمعہ کو اللہ نے اپنا دامن مغفرت دراز کیا ہے پھیلا دیا ہے آج کے جمعہ کا دن اس ماہ مقدس کے رخصت ہونے کا پیغام لے کر آیا ہے اور جب کبھی رمضان جیسے نیکیوں کی بہار والے مہینے کے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو ہمارا دل رونے لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نیکیاں کمانے کا سامان لے کر آیا تھا ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا ہمیں متقی اور پریزگار بنانے کے لیے آیا تھا اس نے ہم پر اتنے سارے احسان کیے اور جب کوئی احسان کرنے والا ہم سے رخصت ہونے لگتا ہے تو یقیناً ہمارا دل روتا ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ مسلمانوں پہ پیغام بھی دیتا ہے کہ جو آخری ساتھیں باخی رہ گئی ہیں انہیں غنیمت جان کر اس کی قدر کی جائے اور جو کچھ ہم سے غفلت ہو گئی ہے اس کی تلافی کی جائے اور حقوق اللہ اور حقوق عباد یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق برابر ادا کرتے رہیں گے یہ ہے اس رمضان کے آخری جمعہ میں ہم کر لیں اور رمضان نے جو ہمیں درست دیا ہے کہ غریب افراد سے ہم دردی اور ضرورت مندوں کی بھوک و پیاس کا خیال رکھیں اور رمضان کے روزوں کے حسرات کو ہم نے اپنی باقی زندگی میں بھی ہم اپنا لیں گے اور رمضان میں ایسی مقدس رات شب قدر بھی ہمیں نصیب ہوئی ہے اور ہونے جا رہی ہے جس میں ہمیں رمضان کے ساتھ ساتھ عید کی خوشیوں سے جوڑ دیا ہے اور رمضان کے تقویے کے بدلے میں یہ ودائی جمعہ بھی ہمارے لئے خوشیوں کی سوغاتیں لے کر آیا ہے اور یہ سوغاتیں اور یہ توفے دے کر رمضان کا آخری جمعہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اس رخصت ہوتے ہوئے جمعہ کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے ایک اور قدر و منزلت کی بات یہ ہے کہ شب قدر جیسی مقدس رات ہم پر آنے والی ہے اس شب قدر میں آج کے ماحول کے لحاظ سے جو لوگ مسجد میں نہیں آسکتے ایسی بستیاں جہاں پر وہ لوگ اپنے مرشدین سے دور رہے اور ان کی اختدام شب قدر نہیں کر سکتے کچھ شہروں میں بعض ایسے مہدوی حضرات رہتے ہیں جہاں پر مہدوی بستی نہیں ہے یا آج کے اس ماحول میں لوگ ڈاؤن کے ماحول میں اگر مسجد کو نہیں آسکتے تو جو لوگ اپنے گھروں میں جماع شب قدر ادا کریں گے ان کے لئے ایک بات یہ فخیر کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں شب قدر ادا کریں گے جماع کے ساتھ اپنے گھروں کی فیملی کو لے کر ان کے لئے اتطریقہ شب قدر کا ادا کرنے کا یہ ہے کہ پہلے عشاء کی نمازی کی طرح دو رکعہ تحیت الوضو پڑی جائے اس کے بعد پھر چار رکعہ سنت پڑی جائے اس کے بعد چار رکعہ عشاء کی فرض پڑی جائے اس کے بعد دو رکعہ سنت عشاء کی پڑی جائے اس کے بعد پھر دو رکعہ شب قدر کی فرض کی نیت سے شب قدر کی نماز امام کی اختدا میں ادا کی جائے اور اس کے بعد پھر دعاوں اس سجدے مناجات میں جا کر دعا کی جائے اس کے سجدے سے اٹھ کر پھر تین رکاب وطر پڑی جائے اس کے بعد اپنے گھروں میں اپنے مرشد کی اجازت سے تذبی کی اجازت اور شب قدر کی اجازت لے کر کہنا چاہیے سلام پھیرنا ارشادی فیل ہے صرف تذبی ہم دے سکتے ہیں سلام نہیں پھیر سکتے کیونکہ وہ ارشادی فیل ہے اس لیے اس طرح سے نماز ادا کی جائے اور اجازت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گروہ مہدویہ کہ یہ قانون ہے کہ جب کبھی پہلے کے بزرگوں کا یہ قانون تھا کہ جب کبھی حج کو جاتے یا بزرگان دین کی زیارتوں کو جاتے تھے تو مرشد کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے تھے اور خاص کر یہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹتی جا رہی ہیں یہ ماحول کے ساتھ ساتھ مگر ایک بات کو یاد رکھنا ہے کہ شب قدر ایسی مقدس ہزار مہینوں کے سے بڑھ کر یہ عبادت ہے کہ جس کی عبادت کے لیے اپنے گھر میں اگر ہم امامت کر رہے ہیں شب قدر کی مجبوری کی وجہ سے تو مرشد سے اجازت لے اس لیے چاہیے کہ حضرت مہدی امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پنج وقتہ نمازوں کی امامت اپنی حیاتِ طیبہ میں بہت کم فرمائی ہے مگر جہاں سے شب قدر کا حکم ہوا اور جب تک آپ اس دنیا میں حیات رہے دو یا تین شب قدر آپ پر آئی تو آپ نے ہمیشہ جتنی بھی شب قدر آپ پر آئی اس میں آپ ہی نے امامت کی ہے باقی پنج وقتہ نمازوں میں بہت کم اپنی حیات میں آپ نے امامت کی ہے دوسروں کو امامت کے لیے آپ آگے بڑھا دیتے تھے اس لیے مہدی امام علیہ السلام جو امامت کی ہے شب قدر میں ہمیشہ تو اس بات کے ہمیں اس بات کا ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ شب قدر کی کتنی قدر و منزلت ہے اس لیے ہمارے بزرگان دین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں مرشد کی اجازت سے پڑی جائے اب اللہ تعالیٰ سے ہم آئیے اس رخصت ہوتے ہوئے جمعہ کے دن یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیرے روزوں نمازوں صدقِ قیر قیرات کو بتفیلِ رسول المہدی کے قبول فرماء اور ہماری جانے ان جانے میں وہ تاہیاں جو ہوئی ہیں بھول چک ہوئی ہیں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں چھوٹے یا بڑے اے باریت اللہ تو اپنے رحم و کرم سے تو معاف فرماء اور ہم کو ایسی رات میں جب ہم سجدہ کرنے والے اور دعا کرنے والے ہیں جس رات میں تو بنو قلب کی بکریوں کے بال کے معنین تو اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اے باریت اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرماء آمین سم آمین بارک اللہ لنا لکم فی القرآن العظیم ونفانا وییاکم بالآیت وذکر الحکیم انہو تعالیٰ جواد ولیکم بروروف الرحیم